ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے توجہ رکھنا ایک بزرگ تھے وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے یہ میرے رنگ میں رنگ جائے کس لیے رکھتے تھے بولو یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا اس کی عادت بن جائے میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا ان کی نیت تھی اصلاح توجہ رکھنا میک والے بھائی آپ بھی توجہ رکھو اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں اتا فرمائے تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں ہر جگہ ہاں ہاں ضرورت سے جا رہا ہے ابھی تھوڑی سی سن لے نا تمہید بتا رہا ہوں آپ کو دیکھ کر کے نا اتنے پیار ہیں تو یہ بات یاد آگئی تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا میرا سر دبانا آج کا محول تھوڑا الگ ہو گیا آج تو اگر استاد ہے نا استاد پڑھانے کے اللہ برکتیں فرمائے استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے اب جا رہے تھے بولے بیٹا چلو چلو تو کہا جی سرکار جب چلیں تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کرلو اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کہا یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا علماء کے لئے بڑی کام کی بات ہے اللہ برکتہ آپ بزرگ ہیں میں گناہگار ہوں آپ میرے ہاتھ مچوں میں میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں بہرحال تو بات یہ چل لئی تھی جب گھر سے نکلا کریں ایسے انگلی سے یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے محمد الرسول اللہ نہیں اتنا ہی لکھتے تھے مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہئے سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے توجہ ہے نا میری طرف ایک ایک بات اتمنان سے سن کے جانا ہوں کہا سرکار پوری پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ اللہ کی امان میں رہتا ہوں آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں کہا ایسا کیوں کرتے ہیں کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے کیا رہتا ہے اپنی عادت اچھی کرو عادت بناو اب وہ بزرگ جا رہے تھے ایک ندی کے کنارے پر پہنچے کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکھٹے ہو کے ہس رہتے اور تالییں بجا رہتے اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا اب گیا اب گیا یہ بزرگ چلے خادم بھی ساتھ میں چلو اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا درخت تو اور اس درخت کی ٹینی پر ایک بچھو بیٹھا تھا اور ہوا چلائی تھی اور وہ بچھو بار بار وہ ٹینی کے ذریعے پانی سے ٹکرار آتا لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا امرا امرا مگر بچھو دعائے کر رہا ہوگا اور مولا پر بردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو جبکہ انسان کھڑے تھے وہ انسان تھے مگر ہس رہے تھے انتظار کر رہے تھے اب ڈوبا امرا اب ختم اب گیا اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے یہ اللہ والے پہنچ گئے جیسے ہی اللہ والے پہنچے ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے ان میں انسانیتی رحمت دل میں انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گس گئے جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا غوتیں کھانے لگا یہ اللہ والے پانی میں گس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہیں کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت کہنا اچھا نہیں لگ رہا اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آیا یہ جملہ بھولوں گا اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا ہوں بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہیں کو ڈنک مار رہا ہے اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا ایک مرتبہ سوچنا اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھاکنا ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کو میرا پتہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ رہا نا بہت اچھا ہوں کرسی بیٹھو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بس دعا کرو پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں توجہ ہے نا اب وہ بچھولے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہی ہاتھ پکڑ لیا سارے لوگ ہسنے لگے مزاق بنہنے لگے اوہ مولانا صاحب اوہ پیر صاحب اور جاؤ بچانے کے لیے اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے اس نے آپی کو ڈنک مار دیا ٹٹے مار رہے ہیں انہوں نے اس بچھو کو ٹینی پہ پٹا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھوکہ چلا پھر بچھو گر گیا اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا تو مولانا صاحب کو بھی تُو نے کٹ لیا اب تو تُو نے حضرت کے کٹ اب بچھو ڈوبنے لگا خوتے کھانے لگا مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا جل کو بچھو نے کٹا تھا ڈنک مارا تھا پھر دوبارہ وہ اسی میں ناخل ہوں گے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا پھر ڈنک مار دیا جی کتاب میں آتا تین مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے تین مرتبہ بچھو کو کٹا بچھو نے ان کو تین مرتبہ ڈنک مارا جو ہے نا میری طرف وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا کیوں اس کی عادت تھی ڈنک مارنا ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں کس سے کر سکتے ہیں والو زبان سے ہم آپ کی گردن پکڑ کے گریوان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے ہیں توجہ رکھنا اب وہ بچھو نے تین مرتبہ جب ڈنک مار دیا پھر کارٹا ڈنک مارا چلے آئے مرید کو غصہ آگیا مرید کو غصہ کہنے لگا سرکار پکڑ لی اس نے پانک سرکار بس مجھے دو منٹ دے دیں کیوں کہ اس بچھو کا بھی تیا پانچہ کر دوں گا اس بچھو کا ٹکلٹ والے عجیب آدمی ہے میں بچانے جا رہا ہوں اور تم مارنے کی بات کر رہا ہے مرید تھا غصہ آگیا کہ سرکار دو منٹ دے دیں چپلے اتیم ماروں گا اس کم وقت کی کیونکہ اس نے جو تو نا حضرت بچا رہے ہیں اور آپ ہی کو ٹنگ مار دیا مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گئے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیت کیا تھا سمجھ میں آرہی بات اب ذرا سنو کہنے لگا سرکار ذرا مجھے دو منٹ دے دیں دو منٹ دے دیں یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا بھی تو کامل نہیں ہوا ہے ابھی تو کامل بول بول ابھی کامل ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے کا بیٹا اٹھ جا کیوں مارنا چاہ رہے کا حضرت دیکھو نہیں اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں سارے لوگ ہس رہے تھے مزا کر رہے تھے اسے مرتبہ دیکھ رہے تھے مگر آپ کو رحمہ گیا اپنے ایک مرتبہ بچایا دو مرتبہ بجایا تین مرتبہ اس کو بچا لیا مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو انہوں نے کہا پیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سید مقیم حرم صاحب قبلہ نعرے تکبیر سبحان اللہ یار حضرت ذرا سوچنے کی بات تم میرے بھائی ہو چچا ہو بزرگ ہو جو جس عمر میں ہو سمجھ لی ہو جس کی تربیت نبی نے کی ہو جس کی تربیت صحابی کون ہوتا ہے صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے توجہ رکھنا علماء میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں اچھے صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے قرآن شریف حفظ کر لے صحابی کون ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہوش و حواس میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا یہ کون ہوتے بولو صحابی یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی وطدہ وجبہ نقبہ غوث قطب عبدال سب کو اگر میں غلط بولوں گا یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں مفتیان اکرام ہیں مجھے پکڑ لیں گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں بعد میں اس کرسی پھائے ہوں اللہ غرور تکبر گھمن ریا سے بچائے سمجھ رہے میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش گرد و غبار میل آ گیا وہ صاف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو سمجھ رہے میری بات اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچے گی سنو صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہو سمجھ رہے میری بات ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں گیا ہو وہ صحابی پوری دنیا کے مولوی مفتی پیر بھتدہ بھجبہ نقبہ غوث اطب عبدال سم مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس کا مقام کتنا اچھا ہو گیا یار ہم ہیں تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی کہیں کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے ہم اتنا علم نہیں تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے اللہ کے واسطے رسول اللہ کے واسطے یار جس سے میرے نبی راضی ہوں اور وہ نبی سے راضی ہو اور تم یا ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں تو بتاؤ ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں خود سوچو ایمان کا خطرہ اور ایک چیز اور بتا دوں میں تمہیں آج صاف کر دوں تم کسی بھی پیر سے مرید ہو توجہ رکھنا پھر میں تقریر شروع کروں گا کسی بھی کوئی بھی پیر ہو مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو اور اتنے اتنا علم رکھتا ہو جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے سمجھ رہے میری بات اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو میری بات سنے چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو تم اس سے مرید ہو سکتے ہو کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو سمجھ رہے میری بات اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سمجھ رہے میری بات ایسا ہرگز نہیں ہو یہ سارے کے سارے سارے جتنے بھی پیر جتنی بھی شاق سلسلے سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں فیضان کا جو سمندر ہے سمجھ رہے نا میری بات اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو توجہ کرو ہمیں اپنی عادت سوال نہیں چاہئے وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں ہرگز نہیں ہو سکتا بے شک بے شک آج کے بعد کیا کروگے بولو اچھی عادت بولو اچھی عادت بولو بناوگے نا بولو انشاءاللہ موسیقی